آپ ملک سے باہر ہیں کیا آپ آ رہے ہیں جلسے میں شرکت کے لیے یا آپ باہر ہی رہیں گے اس جلسے کے دوران دی نہیں میری کل ہی واپسی ہے انشاءاللہ کل ہی اسلام آباد میں ہوں گا اور جلسے کیلئے جو ہیں تیاری کریں گے جو بھی فرائز تفریز ہوں گے ابھی اس حوالے سے کمیٹی ارگنائزنگ بنی ہے اور کل بیرسل گورت صاحب کی زبانی جو میڈیا پہ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس آرگنائزنگ کمیٹی کا میں عصہ ہوں اور مجھے اب وہ ویڈس ایپ گروپ میں ایٹ کیا گیا ہے تو لہذا جو بھی فرائز تفریز ہوں گے انشاءاللہ احسان طریقے سے ادا کروں گا بلکل بیرسل گورت صاحب نے ہمارے پروڈائم پر ہی یہ تصدیق کی تھی کہ شیرف صلی اللہ مروض جو ہیں وہ آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ ہیں جلسے کی یہ بتایا کہ آپ نے جو دو دن پہلے ایک پوشٹ کی تھی اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس میں آپ نے جلسے کی کامیابی کے حوالے سے ایون جلسے کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے بھی آپ نے تشویش کا اظہار کیا تھا آپ نے شک کا اظہار کیا تھا کیا آپ کو شکوش بات ہے جلسے کی کامیابی کو لے کر جلسہ کامیاب ہوگا تب جب جلسہ ہوگا اب جو شیئے ماہ سے چیئیس مار سے لے کر تیئیس اگستہ کیا جلسہ ملتوی ہوتا گیا بلا کسی خاص وجہ کے تو لہذا میں میں نے یہ شکوک ظاہر کیے تھے کہ چونکہ بہانے بہانے سے یہ جلسے کا انعقاد جو ہیں تبالہ تختیار کر گیا ہے دوسرا میں نے اپنے حوالے سے کہا تھا کہ چونکہ خان صاحب نے ادائیات دی تھی کہ جلسے کا انعقاد علی امین خان ذمہ دار ہوں گے لیکن مجھے انہوں نے ادائیات دی تھی کہ آپ نے مکمل ذمہ داری اٹھانی ہے حسابات انڈی اور جلسے کے مکمل کامیاب انعقاد کی لیکن بعد ادھان جو ہیں جو ارگنائزنگ کمیٹی ہے ناؤنسوی اس میں میرا نام نہیں تھا اور شاید بعد میں ڈالا گیا جس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا نہ ورسیل گروپ میں اٹھ کیا گیا نہ کسی میٹنگ میں مجھے مدعو کیا گیا اب ریسل گور صاحب نے جب آپ کے بیان میں یہ بات کہی تو اس کے بعد جو ہیں ورسیل گروپ میں ڈالا گیا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شکوک صرف اس حق تک تھے کہ یہ مواخر کیا جانا جو تھا وہ جائز نہیں تھا اور اگر بار بار مواخر ہوگا تو اس سے جو ہیں خان کے کاس کو اور پارٹی کی سیاسی مفادات کو شدید نقصان ہوگا آپ جو بات کر رہے ہیں شیر حسن مروت صاحب کے جلسہ کامیاب تب ہوگا جا جلسہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جلسہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا جلسے کو ہونا چاہیے ہر حالت میں اور جلسے کا بائیس عدس کو مواخر کیا جانا جو تھا اندہائی افسوسناک تھا بلا کسی وجہ کہ خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ فیصلہ کروایا گیا اور یوں جلسہ نہیں ہو سکا لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں مروت صاحب یہ بغیر کسی وجہ کے بائیس اگست کا جلسہ منسوخ کیا گیا خان صاحب سے منسوخ کروایا گیا یہ فیصلہ کروایا گیا وجہ تو بتا رہے ہیں وہ کہ کوئی یہاں پہ لوگ جمع تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے اور فیصلہ آنا تھا اس دن مبارکستانی کیس کا تو خطرہ تھا کسی قسم سپریم کورٹ کے سامنے کوئی مجمع تھا کچھ بھی نہیں تھا چیز پہ میں ذور دے رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ حتمی طور پہ ہم نے جلسہ کرنا ہے جب جلسہ کرنے کی نیت ہوگی اور اس میں شدت ہوگی تو پھر کوئی مؤخر نہیں کرا سکے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹھ ستمبر کا جلسہ جو ہیں اب باڈی کے اندر یا باہر کوئی بھی طاقت اگر مؤخر کرانی کی کوشش کرے گی تو وہ اپنی سیاسی مستقبل پہ خود ہی کو لڑی مارے گی لیکن سر علی مند گھنڈاپور صاحب سے ہی زیرہ سرمیشمنٹ کا ربطہ ہوا تھا ایسی کیا کوئی یقین دہانی وہاں سے کروائی گئی یا کوئی سی بی ایم تھا یہ کہ کسی سی بی ایم کے تحت تحریک انصاف نے تعابون کیا ان کی درحاظ کے اوپر جلسہ مؤخر کر کے سی بی ایم میں بھی تو یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ اگر مجھ سے کام کروائے جا رہا ہے تو ان کو کیا فائدہ ہے ان ریٹرن بھی یہ چھ ماہ سے جلسہ مؤخر ہو رہا تھا چھ ماہ سے جلسہ مؤخر ہو رہا تھا تو اس کی ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کی ویلیٹویزن نہیں تھی مؤخر کرنے کی لیکن چونکہ خان کا حکم آ گیا تھا وہ مؤخر کرنا پڑا فرمت صاحب پچھلے جلسے سے پہلے آپ نے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے ہم چھوڑیاں پہن لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اب کی مرتبہ آٹھ ستمبر کے جلسے سے پہلے تو آپ ایسا دعویٰ کوئی نہیں کریں گے چونکہ اس مرتبہ آپ بھی تھوڑے سے ذرا دعویٰ ڈولیں پور اعتماد نہیں ہیں کہ جلسہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا یعنی یہ دعوی اس لیے کیے تھے کہ ماضی میں جتنے جلسے کنوینشن ہم نے کیے تھے وہ ہم کر لیتے تھے جو تاریخ اناؤنس ہوتی تھی اور میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جلسہ مؤخر بھی ہوگا میں علم بھی نہیں ہوگا اور چار پان گھنٹے کے بعد پتا چلے گا تو لہذا جو میں نے بلند بانگ دعوی کیے تھے وہ میں نے اپنے آپ کو سمجھ کے کیے تھے کہ ہم تو مؤخر کرنے والے نہیں ہیں اور یہ جو چوڑیوں کی باتی تھی اسی وجہ سے تو اب میں بڑے ہی جو بیان دے رہا ہوں وہ بڑا سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کل کنا کو کوئی شرمنگی نہ ہو بے شک کوئی مؤخر کرے یا نہ کرے لیکن ہماری طرف سے ہر آلت میں جلسہ ہوگا اب جو بھی الفاظ کہیں گے یا دعوے کریں گے تو انشاءاللہ اس کی پوری ذیمہ داری کے ساتھ ان الفاظ یا ان وعدے وعید کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگ استعمال ہوئے اس جلسے کے مخر کرانے کے حوالے سے دیدہ اور دانستہ میرا کیال ہے کہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا اب ایک فیصلہ ہے ہو گیا ہے سام نکل گیا لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں نہیں میں نے کبھی یہ دعوے نہیں کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے سکرین پہ بیٹھ کے یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور جلد ہی انشاءاللہ تحریک کا غاز ہوگا جلد ہی اور یہ کس طرح کی تحریک ہوگی کوئی لانگ مارچ ہوگا کوئی دھرنا ہوگا یہ کس طرح کی آپ تحریک چلانے جا رہے یا کوئی استیفے بھی اس پر شامل ہیں نہیں استیفے کی سیاست تو اب نہیں ہوگی اب جو تحریک ہیں وہ پاکستانیوں کی تحریک ہوگی اور اس تحریک میں سب سے اہم جو فوکس ہیں وہ لوگوں کے ڈر اور خوف کو ختم کرنا ہے اس کی لیے لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنا لاکھوں کی تعداد میں ہم انشاءاللہ اس کی شروعات پنجاب سے کریں گے اور اس میں مارچ بھی ہوگا اس میں درنا بھی ہوگا فروت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک تحریک آپ کی تب چلے گی جب آپ کی وہ قیادت جو فی الحال روپوش ہے وہ سامنے آئے گی اپنے کارکنان کو نکالے گی ہان صاحب نے تو پچھلے ہفتے ہی کہہ دی اپنے کارکنان سے اپنے ان رہنماؤں سے جو روپوش ہے کہ آپ لوگوں نے باہر نہیں نکلنا فی الحال اس کا مطلب ہے کہ فی الحال ایسی کوئی تحریک کی طرف آپ نہیں جا رہے کوئی ایسی قیادت جو ہیں ہمیں درکار نہیں ہے تحریک چلانے کیلئے جو اویلیبل قیادت ہے وہ کافی ہے اور برکر یا پاکستانی عوام جو ہیں وہ لیڈرشپ کو اپنے ساتھ سڑک پہ دیکھنا چاہتی ہے اور انشاءاللہ جب یہ کان ہوگی آپ انقریب خود ہی دیکھیں گے اور جب بھی کان ہوگی تو لیڈرشپ بھی عوام کے ساتھ سڑکو پر ہوگی یہ جو ڈرابے ہیں دھمکیاں ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فالس فلیگ اپریشن ہو جائے گا قتل عام ہو جائے گا ان تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح کنسیڈر کیا ہے کوئی راستہ نہیں رہا ہے ہمارے پاس سوائے تحریک چلانے کے اور انشاءاللہ تحریک بھی چلے گی کیونکہ اگر ہم یہ تحریک نہیں چلا سکتے ہیں پاکستان میں خان کی ریائی کیلئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر دائمی طور پہ اپنے آپ کو ظلم اور جبر کے افریت کے سامنے سرنگو کر چکے ہیں کم از کم ہمارا جمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو بغیر کسی تحریک اور جتجہت کے جو ہیں صرف وقت بزارے ہیں انقریب پاکستان دیکھے گا اور دنیا دیکھے گی کہ کامیاب تحریک جو ہیں پاکستان کے شہروں سڑکوں سوبوں گلیوں میں جو ہیں شروع ہونے والی ہیں اور پاکستانی اس میں لبے کریں گے